موسیقی 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 کانگریز کے جل آدھیاک شگنگا پرساج مشروہ نے کہا کہ پارٹی نے جو ذمہ داری دی ہے اس کا پوری ذمہ داری سے نرواحن کروں گا کانگریز سیوہ دل جو کارکرتا گھر بیٹھ چکے ہیں انہیں پنہ جوڑا جائے گا ان میں نئی اوڑ جا لائیں گے انہوں نے کہا جنتہ نے تین راجیوں میں کانگریز پر بھروسہ کیا ہے ہم گھر گھر جا کر کانگریز کی نیتیوں کو بتائیں گے 2019 میں کانگریز پنہ سرکار بنائیں گے اس طریقے سے پارٹی میں نئی جمعیداری دی ہے آج یہ کانگریز سیوہ دل کانگریز پارٹی کی ویڑ کی ہٹی ہے اور جو بھی ہمارے کانگریز سیوہ دل آج گھر بیٹھ چکے ہیں ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے لاغ کر کے ایک پارٹی میں نئی اوڑ جا لائیں گے اور کانگریز کی نیتیوں میں جن جن تک گاؤں کو گھر گر پرچانے کام کریں گے اگر گھر گھر تک کبھی سوسک نہیں تھے ہمیشہ سکریئے تھے جنتہ نے ہمیں ڈنا بیسواز دیا ہے آج پھر ہم ڈنا جنتہ کے بیسواز پر 2019 میں بھی کھرا اتریں گے اور گھر گھر جا کر کے ہم کانگریز کی نیتیوں کو ڈنا جنتک بھی لے جائیں گے اور ہمارے کار کرتا اس ڈنا ارجاوان ہو کر کے ہم ارجا بریں گے اور 2019 ہم بھی یہ کریں گے تو خبر گاجی آباد سے ہے گاجی آباد تھانا مراد نگر پولیس نے بدوار صبح پائپ لائن روڈ رام لیلا گراؤنڈ سے تین شاتر لٹیروں کو گرفتار کرتے ہوئے لوٹ کی وارداتوں کا کھلا سا کیا ایس پی اروند کمار موریا نے بتایا کہ ابی اکتو نے اٹھارہ نومبر کو امن گارڈن جلالپور روڈ نیوازی دیپک کے ساتھ لوٹ کی تھی اس کے علاوہ بارہ دسمبر کو رادہ کنج میں موبین کے گھر میں ہوئی لوٹ بھی نیبت ماشوں نے کی تھی ابی اکتو نے پوستاج میں بتایا کہ وہ لوگ گھات لگا کر کسی گھر کے اندر جاتا ہے اور ہتیاروں کے بل پر نگدی زیور لوٹ لیتے ہیں ابی اکتو کے پاس سے لوٹ کے زیوران نگدی لوٹ سے میپریوکت تمنچہ مائے کارتوس اور دوچا کو برامت ہوئے ہیں جالون پولیس کی پربل سربلائنس اور کالپی کو توالی کو ایک بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے ابی اکتو کے پاس سے ایک دیسی تمنچہ اور جندہ کارتوس برامت ہوا ہے جالون پولیس کی مستعدی کے چلتے تتکال کاروائی کرتے ہوئے آٹھ دن کے اندر لوٹا ہوا ٹرک اور چار ساتھیوں کو گرفتار کر لیا تھا آپ کو دھیان ہوگا کہ اگست اسی سال اگست کے مہنے میں ایک ٹرک کی لوٹ ہو گئی تھی جس میں بہت تتپرتہ سے کام کرتے ہوئے جندہ کاری پولیس نے دس دن کے اندر ٹرک اور پانچ مجلیوں کو ارسٹ کر لیا تھا مال برامت کر لیا تھا لیکن اس کے کچھ ملجم شیش تھے جن میں ایک ابھیقت یہ جو آج پکڑا گیا ہے رنجیت سنگھ یہ شاتر اپرادی ہے پور میں بھی اس کا اپرادی کے تحاس رہا ہے اس کو گرفتار کرنے میں وہ لیکنی ہے سوالتہ ملی ہے جلا پولیس کو بیس ازار روپے کا انام گوشت تھا اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پوشتاش پر اور جو بچے ہوئے بھکتے ان کے بارے میں مہتپون جانکاری ملی ہے اور پریاس کیا جا رہا ہے کہ اگر اور کوئی گھٹنا میں یہ یا ان کا گینگ استعملت ہو تو وہ بھی پوشتاش سے نکالنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جنپد مطرہ کے رایہ تھانا چھیتر کے گاؤں گڑھی پر سامے گد دنوں کنہیاں کی گھر میں ہیفاظی کے فندے پر لٹکا شاو ملا تھا جس کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شاو کو پوسٹ موڈم کے لیے بھیجا تھا جس میں مرتک کی گلہ دبا کر ہتیا کی جانے کے پھوسٹی ہوئی تھی جس کے سمبند میں اپر پولیس عدیق شاہ کا حدیتیا کمار شکلان نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مرتک کنہیاں کے پتنی نے اپنی بہن کے دیور وکی سے سمبند تھے جس کی جانکاری ہونے پر مرتک اپنی پتنی کو اس کے لیے منع کرتا اس وی کے چلتے گھت دنوں مرتک کی پتنی نیتو کی بہن کی ساز ہنیتہ اور دیور وکی اور وکی کے دوست مونو کا سب ہی نے مل کر مرتک کی ہتیا کر شاو کو فندے سے لٹکا دیا اس گھٹنا کا پتہ چلتے ہی تھانا رائہ پرباری ہروندر مشاہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر مرتک کی پتنی نیتو سہید چاروہ بیوکتوں کو گرفتارگر جیل بھیج دیا ہے یہ جنپد مسورہ میں تھانا رائہ کے انتس گرام گھڑی پرسا پڑھتا ہے اس میں سولہ وٹے سترہ کی رات میں ہمیں چار وزہ سوچنا ملی تھی کہ یہاں ایک اگیا تبکتی ایک تبکتی کی ہتیا ہو گئی ہے پہلے تمہوں نے آتما ہتیاں سوچنا دی پھر مقدمہ ہتیاں کے لکھایا اس پر ہماری بیوین سرویلانس ٹیم ہمارے تانے کے جو مکوید اور یہاں کے احسائی سوارٹین پرباری کانہ دیکش ہلکہ در ہوگا کانسٹیپن نے بڑی کڑی محنت کے بعد اس کیس کا ناورن کیا جس میں چار لوگ پرکاس میں آئے اور چاروں کی گریبتاری ہو گئی ہے اس میں کچھ ابائد سمندوں کو لے کر یہ ہتیاں کاریت ہوئی تھی اور سبھی کی گریبتاری کے بعد ان کو کانونی کاروائی کر کے جیل بے جا جا رہا ہے پتابگر جھلے کا جفر سپاری گینگ کا شاتر بدماس پچاس ہجار کا انعامی انیش پولیس کے ہتے چڑھا سویٹ ٹیم پرباری سی آرام ورمہ اور نگر کوتو والی پولیس نے بدماس کو چل بلا اوبر پیس کے پاس دبو چا بدماس کے پاس تمنچہ اور کارتوس بھی برامد ہوئے دبان میں شراب کاروباری سمیت دو لوگوں کی حتیہ میں شامل تھا اور بواہن چوری سمیت دو درجن سے ادھک ماملے ترچیں جو کرتار ہوا ہے اس کا نام محمد انیش ہے صرف محمد یوسف نیوازی واجدپور کا ہے تھانا کوڑا اور اور اس کے خلاف اب تک قریب دو درجن سے زیادہ مقدمے منجکرت ہے اپر آدھک ماملے منجکرت ہیں اور یہ ایک اپریل دو واجہ اور اٹھارہ کو دمان میں تھانا نیمی پڑتا ہے وہاں ایک وشال بار انڈ رسٹورنٹ ہے اس جگہ سات آٹھ وزماشوں دورہ اندر اس کے تابر توڑ فائرنگ کی گئی تھی جس میں اس بارک سٹوڈنٹ کا مالک مستر آجائی پٹیل اور دھریند پٹیل ان دونوں کی آتیاں ہو گئی تھی تو اس ماملے میں دمان پولیس دوارہ ویویچنہ کے دوران ان سبوں کی شناکتوں کر ان کی خوجبین کی جا رہے تھی دمان پولیس کے اس بھی دمان نے وہاں سے ایک ریکرسٹریٹر بھی بھیجا تھا ہم لوگوں کو کیونکہ یہ پردابر کر رہنے والا ہے اس کی گرفتاری میں صحیح کر کے اس کی گرفتاری کرائیں تو اسی آدھار پہ یہاں سواٹ کو اور کوڑا اور پولیس کو اور پولیس کو بھی لگایا گیا تھا کہ اس کی بارے میں جانکاری کر کے اس کی گرفتاری کریں اس پر کارروائی چل نہیں تھی تب تک کل رات 10 بجے کریم اس کی سوچنا مینی آنے کی یہاں جس پر پولیس پارٹی کی فائر کیا گیا اترپردیش کے محلہ آیوک کی سدشے آنیتہ سنگھ نے جلا پرتابگڑ میں محلہ یہ ماملہ میرے سامنے آیا تھا تھانا سانگیپور کا تیش ہے دو ہزار سولہ میں پاکسو ایک دو ہزار سولہ میں لڑکی کا جو ہے اپرہن کر لیا گیا تھا لڑکی نبالک تھی اس کا دو سال بعد وہ برامت کی گئی ناری نکیتن میں ہے لڑکی کے پیتا کا درد یہ ہے کہ اس کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے اور بپکشی ملتے ہیں وہاں پہ لیکن میرے دوارہ اس پہ بھی دکھوایا گیا تو ابھی کسی طرح کا کوئی پروپ نہ ہونے سے اس پہ ہمیں نسکرچپ نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ بپکشیوں کو ملنے دیا جاتا ہے لیکن میں پولیس اور پھر سے پولیس اور پرساسن سے پھر سے میرا آدیش ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو آروپی گھوم رہے ہیں ان کو دس دن کے اندر اریشٹ کر کے جیل کے سلاک کے پیچھے کریں جس سے جنتہ کا بیشواز پولیس پہ اور آیوک پر جگے خبر شاہجاپور سے ہے شاہجاپور میں باپ بیٹے کے رشتے اس سمیں تار تار ہو گئے جب ایک پتا نے اپنے بیٹے کے تمنچے سے گولی مار کر ہتیا کر دی دراصل خبر خوٹار کے پیپریہ گاؤں کی ہے جہاں لمبے سمیں سے چل رہی ویباد پر پتا نے اپنے بیٹے کو تمنچے سے گولی مار کر ہتیا کر دی گولی سے گھائل بیٹے کو پڑوسیوں نے جلا اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے فیلال اس کے حالت سر بنی ہوئی ہے وہیں دوسری وہ گھٹنا کے بعد پتا فرار ہے گولی سے گھٹا ہے پتا نے کھٹا ہشتے ہیں گولی سے گولی جدی ہیں گولی سے گھٹا ہے بھرت پھر ہیں گولی سے گھٹن میں اچھے گولی جدی ہیں چاہاں کھٹیا ہے جو اب آگے سے گھٹا ہے میں سر پھر ہیں گھائے رکھے دیں دوسری لیے اپنا دوگ ڈال کے گزارہ کرتے ہیں تو ہمارے باپ اور ہمارے بھائیہ چھوٹے ان کو پریشانی اس چیز سے بھی اپنا بجنس سالہ کیوں گرتا ہے اور انہوں نے آج مجھے صبح جانوروں کے لیے جگہ بنا رہے تو ہم نے کھڑا لگایا کیچڑ بنانے کے لیے دیوال بنانے کے لیے تو انہوں نے کہا اب جہاں مت بناؤں کہیں ہم نے کہاں تو اندر کہے وہ اندر سے کٹا لوڈ کر کے لیے اور انہوں نے گولی مارنے جان سے مارنے کے لیے سیدھا دانا تر تک ہم نے آگے ہاتھ کر دیا تو وہ تائم میں لگ دی جائے گا تو اتر پردیش کی خبروں میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے زیادہ اور تمام بڑی خبروں کے لیے چڑھے رہی مارسا نمشکال